بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں کیسر ملک آپ لوگ کے ساتھ سروینگ انجیننگ ریزینگ انفارمشن کے پیڑ فارم سے آج کی ویڈیو کے مطلق میں آپ کو لیول کے ایرر کے مطلق بتاؤں گا کہ آپ اس کا لیول کے ایرر کیسے چیک کر سکتے ہیں یہ ویڈیو میری تین سٹیپ کے اندر ہوئے گی پہلے سٹرٹ کے اندر میں آپ کو لیول کا ایرر کے مطلق بتاؤں گا سیکنڈ سٹرٹ کے اندر میں آپ کو اس کی کلکولیشن کے مطلق اور تھرٹ سٹیپ کے بی ایم کی شفننگ کے مطلق بتاؤں گا کہ آپ نے بی ایم کو کیسے آپ شفٹ کر سکتے ہیں سائٹ کے اوپر اس کی کلکولیشن کو آپ کیسے کریں گے اس کے اندر پوری ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا اگر میرے چینل کو آپ سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے اور ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں لیول کر رہا ہے چیک کرنے کے لیے آپ سٹاف کو دونوں سٹیپ کو آپ کھول دیں اور بلکہ ان کو لائدہ لائدہ کر دیں ایک سٹیپ کو آپ اس طرح کسی دیوار کے ساتھ یا کسی بھی پرمنٹ چیز کے ساتھ آپ ادھر کھڑا کر دیں اور دوسرے سٹاف کو آپ دوسری ڈسٹنس کے اوپر پرمنٹلی کسی دیوار یا کسی پرمنٹ چیز کے ساتھ آپ کھڑا کر دیں ریکوائیڈ ڈسٹنس آپ سکسی سے ایٹی میٹر آپ رکھ سکتے ہیں ہنڈر میٹر بھی آپ رکھ سکتے ہیں تو آپ نے اسی طریقی کسی سٹاف کو دونوں سٹیپس کو کھول کر اگر آپ پاس دو سٹاف ہیں تو دونوں سٹاف کو آپ الادہ کردیں اگر آپ کو پاس ایک سٹاف ہے تو آپ ان کے سٹیپس جو میں سے ہونٹ اس کو نکال کر اس کے سٹاپर کو تو آپ الادہ الادہ دی سیٹ کر دیں اور اپنے لیول کو ایک چھے سے آج میٹر کے ڈسٹنس کے اوپر رکھنے کا بعد سیٹ کرنے کے بعد آپ نے پائنچ A کی ریڈنگ کو پڑھ لینا ہے جس طرح سے اگر ہم اس کو پڑھ رہے ہیں مرزا تھی تو آپ آپ نے اسی طریقے سے اسی سیٹنگ کے اوپر سیکنڈ سٹاف کی ریڈنگ پڑھنی ہے سٹاف بھی جو آپ کے پاس ہے اس کے پر جو ریڈنگ آپ کے پاس آئے گی اس کو بھی آپ نے اسی طرح پیٹ کے اوپر نوٹ کر لینا ہے تو آپ نے اسی سکر خیار رکھنا ہے کہ آپ کے پاس جو سٹاف آپ لگائیں گے وہ آپ نے پرمنٹ کسی چیز کے ساتھ لگانا ہے آپ نے ببل کے ساتھ آپ نے لڑکوں یا ہلپرز کو آپ نے نہیں پکڑانا تو آپ دوسری سیٹ جو ریڈنگ آئے گی اس کو بھی آپ اسی طریقے سے پیڈ کے اوپر نوڈ کر لیں یہ ہماری سیٹنگ ون کو پر ریڈنگ آئے گی ریڈنگ آئی ہماری فور پوائنٹ سیون فور تو اسی طریقے سے ہماری یہ ایک سیٹنگ کے اوپر سے ہم نے اس کے دونوں پوائنٹس پڑے ہیں ابھی ہم ادھر سے لیول کو موف کرائیں گے اور موف کرانے کے بعد ہمارے پاس جو اسٹاف بی جو سیکنڈ پوائنٹ تھا اس کے نزدیک اسی طریقے سے پاس سے آٹھ میٹر کے ڈسٹنس کو اوپر ہم ادھر سے لیول کو سیٹ کریں گے اور دوبارہ ان دونوں کی آپس میں ریڈنگز کو پڑھیں گے پہلے پوائنٹ اے بی کو پڑھیں گے اس کے بعد پوائنٹ اے کو ہم نے پہلے سیڈ کے اوپر جو نزدیک پوائنٹ پوائنٹ تھا اس کو ہم نے پہلے پڑھا تھا اسی طریقے سے ابھی ہم اس لیول کی ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں سکرین کے اوپر کے لیول ہمارا اسٹاف کے نزدیک ہم نہ لگایا یہ تقریباً یہ چھیک میٹر سات میٹر کا ڈسٹنس ہے تو ادھر سے آپ نے لیول کی سیٹنگ کر دینی ہے لیول کی سیٹنگ آپ نے ادھر سے بلکل زرور زرور کرنی ہے آپ نے اس کا کیا رکھنا ہے تو آپ نے اسی طریقے سے لیول کے ایرر کو چیک کرنا ہے ادھر سے آپ اس کی سیٹنگ کو کر لیں تو اس سے پہلے میں بتاتا چلوں کہ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں تو اسی طریقے سے ابھی آپ نے سب سے پہلے پوائنٹ بی والا جو سٹاف تھا اس کی ریڈنگ پڑھنی ہے اور ادھر سے آپ نے اس کے سیکنڈ سیٹنگ کے اوپر تو ہمارا پاس اس کی جو ریڈنگ آئی ہے وہ آپ نے ادھر نوٹ کر لینی ہے فور پوائنٹ سیون فور تو آپ نے ادھر اس کی ریڈنگ آپ نے پیڑ کو پر نوٹ کر لی اور اسی طریقے سے لیول کو آپ کھمالیں اور جو ہمارا پاس فرس سٹاف جو ہم نے ادھر سائٹ کو پر لگایا تھا اس کے اوپر آپ اس کی ریڈنگ کو دوبارہ ریڈ کر لیں تو یہ آپ نے اسی طریقے سے اس کا لیول کا ایرر چیک کرنا ہے پہلے سائٹ سائٹنگ کے اندر آپ نے ایک پوائنٹ اے اور پوائنٹ بی کے ساتھ نزدیک نہیں رکھنا ہے اس کے بعد دونوں ریڈنگ کے بعد آپ نے لیول کی سیکنڈ سائٹنگ کرنی ہے وہ اسی طریقے سے دوسری ریڈنگ پڑ لینی تو ہمارا پاس جو سیکنڈ ریڈنگ آئی ہے وہ بھی ہم نے پیڑ کو پر نوٹ کر لی ہے اس کے بعد آپ نے کلکولیٹر کی مدد سے کلکولیٹر آپ کو پاس ہوئے گا آپ نے کلکولیٹر کو بھی اوپن کال لینا اور دونوں ریڈنگ کا ڈفرنس آپ نے نکال لینا دونوں سیٹنگ کا پہلے ریڈنگ ہمارے پاس آئی تھی 11.25 مائنس 4.9 تو یہ ہمارے پاس ڈفرنس آ گیا 6.66 کا تو یہ آپ نے ادھر نوٹ کر لینا ہے 6.66 کا اسی طریقے سے سیکنڈ جو ہم نے سیٹنگ کے اندر پوائنٹ اے اور بی کو پڑا تھا 11.39 مائنس 4.73 تو آپ نے اس کا ڈفرنس نکال لینا ہے 6.66 تو یہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری دونوں سیٹنگ کے بیٹوین ہمارا لیول کے اندر کسی قسم کا ایرر نہیں ہے یہ بلکل لیول ہمارا ورکنگ کنڈیشن میں ہے اور ہم اس کے اوپر اپنا سارا کام کر سکتے ہیں تو آپ نے اسی طریقے سے کام کرتے ہوئے اپنا لیول کے ایرر کو چیک کر لینا ہے ان کو سٹاف وغیرہ کا تو نیکس سٹیپ کے اوپر میں آپ کو تھوڑا سی اس کی بریفنگ دے دیتا ہوں کہ سکیچ کی مدد سے کہ آپ نے اس کو کیسے پڑھنا ہے جس طرح ہمارا پوائنٹ ہے جس کے بعد ہم نے پہلی لیول کی سٹنگ ون کرنی ہے اور نیون کی سیٹنگ ون کرنے کے بعد ہم نے جو اس کا ڈسسنس سٹاف سے لے کے اور لیول تک کا رکھنا یا اپروکسی میٹ چھے سے دس میٹر کے دنمیان میں رکھنا ہے رکھنے کے بعد ہم اس کے ریڈنگ پڑھ لیں گے جو بھی ریڈنگ ہمارے پاس آئی ہے ہمارے پاس جیسے اتھر ریڈنگ آئی تھی 11.250 تو اس کو ہم نے سیٹنگ ون یا پوائنٹ اے کے نام سے ادھر اوپر سیف کر دینا ہے اپنے پیڈ کے اوپر نوٹ کر لینی ہے اسی طریقے سے لیول کو گھوماتے ہوئے ہم نے سٹاف پوائنٹ بی کے اوپر سٹاف کے اوپر ریڈنگ پڑھنی ہے جو کہ ہمارے پاس 4.590 آئی تھی تو اس کو بھی ہم نے پیڈ کے اوپر اپنے یا بک کے اوپر لیول بک کے اوپر ہم نے ادھر سے نوٹ کر لینے ہے تو یہ ہماری سیٹنگ ون کی دونوں ریڈنز ہوئیں گی اسی طریقے سے آپ نے لیول کو موو کرنا ہے اور پوائنٹ بی والا سٹاف کی طرف چلے جانا ہے اور سیم تو سیم جتنا ڈسنس آپ نے پوائنٹ اے کی طرف رکھاتا ہے اتنی ڈسنس آپ نے پوائنٹ بی کے اوپر رکھنا ہے اور رکھنے کے بعد ادھر سے اسی طریقے سے سٹاف کے ریڈنگ پڑھنی ہے تو یہ ہمارے پاس سیٹنگ ون تھی ابھی ہم نے سیٹنگ ٹو کے اوپر جو ریڈنگز آئیں گی وہ آگے ہم اس کے اوپر ادھر نوٹ کریں گے تو ادھر سے ابھی آپ نے لیول کے ذریعے سب سے پہلے جو آپ کے پاس پوائنٹ بی والا سٹاف ہوئے گا کلوز ڈسنس کے اوپر اس کے اوپر آپ نے ریڈنگ پڑھ نہیں ہے الیون پوائنٹ تھری نائن زیرو مار پاس اس کے ریڈنگ آئی ہے یہ ادھر ہم اس کو پیڈ کے اوپر نوٹ کر لیں گے اور اسی طریقے سے سیکنڈ سٹاف پوائنٹ اے جو مار پاس تھا اس کے اوپر مار پاس ادھر ریڈنگ آئے گی فور پوائنٹ سیون تری زیرو تو اس کو بھی ہم اپنے پیڈ کے اوپر ادھر سے نوٹ کر لیں گے اس کو تو یہ ابھی دونوں طریقے میں نے آپ کو سمجھایا ہے مجھے مید ہے کہ یہ اس طریقے سے آپ کو لیول کا ایرر چیک کرنے کا جو کنسیپٹ ہے وہ بلکل ادھر سے کلیر ہو جائے گا تو آپ نے اسی طریقے سے یہ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں سیٹنگ ون کی ریڈنگز اور سیٹنگ ٹو کی ریڈنگز ہمارے پاس آئیے ابھی آپ نے سیٹنگ ون اور سیٹنگ ٹو کی ریڈنگز کا ڈیفنس نکال لینا ہے کلکولیٹر کی مدد سے 11.250-4.590 تو یہ ہمارے پاس ہوجودہ 6.66 آیا تھا تو یہ اسی طریقے سے اس کو آپ نے چیک کر لینا ہے لکھ لینا ہے اس کے پاس سیٹنگ ٹو اس کی بھی سیم تو سیم آپ نے جو ریڈنگ آپ سے پاس آئی تھی 11.390-4.730 تو یہ ریڈنگ کا جو آپ میں ڈیفرنس ہوئے گا ہے ہمارے پاس ٹیکس پوائنٹ ڈبل سیکس زیرو آئی ہے دونوں سائیڈز کی ریڈنگ اس کے اندر جو ڈیفرنس ہوئے گا اگر دونوں ریڈنگز آپ کی برابر نہیں آتی تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا لیول میں ایرر ہے اور وہ ورکنگ کے کابل نہیں ہے اس کا لیول کا ایرر آپ دور کرائیں گے خود دور کریں گے اس کسی اور ویڈیو کا اندر میں آپ کو لیول کا ایرر دور کرنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا تو یہ ہمارے پاس جو لیول ریڈنگ رہی ہیں یہ لیول ہمارے پاس ادھر اوکی ہے یہ ورکنگ کنڈیشن میں اس کے اندر کوئی پرابلم نہیں ہے تو اس سے آگے اگر آپ نے لیول بی ایم شفٹ کرتے ہیں پہلے سب سے پہلے آپ نے اپنے لیول کا ایرر چیک کرنا تھا لیول کا ایرر ہمارے پاس اگر اوکی ہے زیرو ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے تو اس کے بعد آپ نے بی ایم کی شفٹنگ کرنی ہے بی ایم کی شفٹنگ کے لیے سب سے پہلے ہم ایچ ای بناتے ہیں ہائٹ آف انسٹومنٹ ہائٹ آف انسٹومنٹ بی ایم کے اوپر ہم سٹاف رکھتے ہیں اور اس کے اوپر جو ریڈنگ بڑھتے ہیں وہ بیک سائیڈ کلاتی ہے اور اسی طریقے سے ٹی بی ایم یا ہمارا پاس کوئی ٹی بی پوائنٹ ہم لگانا چاہتے ہیں اس کو پر جو ہم ریڈنگ پڑھیں گے وہ ہماری فور سائیڈ کلائے گی تو نیچے آپ کو کلپلیشن ایزر آ رہی ہے بی ایم پلس بیک سائیڈ آپ کریں گے تو آپ کے پاس ایچ ای آ جائے گی ایچ ای سے آپ منس ایف ایس کریں گے تو آپ کا ٹی پی الیویشن یا آپ نے جو بی ایم جدھر بھی آپ نے شفٹ کرنا ہے اس کا اس کی ویلیو آ جائے گی تو آپ نے اسی طریقے سے پروسس سے ورکنگ کرتے جانا ہے تو آپ کے پاس بی ایم وغیرہ کی ویلیو آ جائے گی تو اس کی میں ڈیٹیل ورکنگ آگے سٹارٹ کرتا ہوں آپ کو بتاتا ہوں یہ امید ہے یہ فرغول آپ کو سمجھا گیا ہوگا بی ایم پلس بیک سائیڈ کریں گے تو آپ کے پاس ایچ ای آ جائے گی اور ایچ ای مائنس فور سائیڈ کریں گے تو آپ کے پاس اگلا ٹی پی الیویشن کا لیول آ جائے گا لیول ایرر چیک کرنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے لوگ کو اپنا ایجیسٹ کرنا ہے اس کی سائٹنگ کر لینا ی اس کے بیبل کو آپ نے کافے کر لینا ہے اور کافے کرنے کے بعد آپ نے روڈ مین یا کاف مین کو آپ نے بی ایم جدھر آپ کا لگا واد ہے آپ نے اکا ہوسکو اس کو بھیجے نا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کے اوپر ریڈنگ پڑھ نیت ہے آپ دیکھ سکتے ہمارے پاس ادھر جو لوگ hem بابل ہم نے کافے کر دیا ہمارے پاس جدر بی ایم لگاہ ہے Eng coward کے اوپر تو آپ پاس بھی اسی طریقے سے جو پرمنٹ پوائنٹ ہوگا اس کے پر سے آپ نے سٹاف بی ایم کی اوپر رکھنا ہے اور رکھنے کے بعد آپ نے سٹاف کو ببل کرا دینا ہے ببل کرانے کے بعد آپ نے اس کو اوپر ریڈنگ نوٹس کرنی ہے ادھر میں فٹس میں کروں گا فٹس یا میٹر میں جو بھی آپ کرتے ہیں طریقہ کار سب کا سیم تو سیم ہے فارمولا سب کا اسی طریقے سے یوز ہوئے گا آپ میرے چینل کا ضرور سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے آپ لیول بک لے لیں اس کو پر سب سے اوپر آپ نے اس کی ڈیٹ لکھنی ہے اور ڈیٹ لکھنے کے بعد آپ نے نیچے اس پر سب سے پہلے اس کی ڈسکرپشن لکھ دینی ہے بی ایم شفٹنگ یا آپ جو بھی ورکنگ کر رہے ہیں لیول بک کے اوپر آپ نے اس طریقے سے اس کی ہیڈنگ دے دینی ہے اس کے اوپر ڈیٹس وغیرہ لگا دینی ہے اور تاکہ یہ آپ کو پتہ لگے کہ آپ نے اس ڈیٹ کو یہ کام کیا تھا جہاں بھی آپ کلوزنگ کرتے ہیں یا چیک اپ کراتے ہیں تو یہ آپ کو پاس اس کی ڈیٹ و ڈسکرپشن وغیرہ ہونا چاہیی سب سے اوپر آپ نے آر آل ریڈیوز لیول کے اوپر جو بی ایم ون کی مرپس ویلیو تھی ہنڈر پوائنٹ زیرو وہ آپ نے ادھر لکھ دینی ہے اور اس کے سامنے ریمارک سوارے کالم کے اندر آپ نے بی ایم کا نمبرز یا اس کی جو ڈسکرپشن ہے وہ آپ نے لکھ دینی ہے بی ایم ون آن کلوٹس ہے آپ کا جس جس کو پر بھی لگا ہوا ہے تو آپ نے در سے دے دینا ہے اس کے بعد آپ نے سٹاف کی لیول کی مدد سے سٹاف کے ریڈنگ پڑھ نی ہے ہمارے پاس سپوز ریڈنگ بیک سائیڈ آئی ہے ہمارے پاس ون پوائنٹ سکس فائی زیرو تو یہ آپ نے پیڈ کے اوپر نوٹ کر لینی ہے جو ہم بی ایم کے اوپر ریڈنگ پڑھیں گے وہ ہماری بیک سائیڈ کلاتی ہے اور وہ ہم نے لیول بک کے اندر بیک سائیڈ والے کالم کے اندر اس کی ریڈنگ ایڈ کرنی ہے ون پوائنٹ سکس فائی زیرو آپ دیکھ سکتے ہیں اگر ہم نے اس کی ریڈنگ ایڈ کر دیئے تو آپ کو بیک سائیڈ کا کنسپ سمجھ آ گیا ہوگا جو بھی آپ نے بی ایم کے اوپر ریڈنگ پڑھنی ہے وہ آپ کی بیک سائیڈ کلائے گی ابھی آپ کی ہائٹ آف اسٹومیٹ آ جائے گی بی ایم کی ویلیو کے ساتھ آپ نے بیک سائیڈ جو آپ نے پڑھی ہے ون پوائنٹ سکس آئی زیرو وہ آپ نے پلس کر دینا تو آپ کے پاس ایچ ای آ جائے گی ون پوائنٹ اس کے بعد آپ نے اپنے پوائنٹس کو نیس جگہ اپ شیفٹ کرنا ہے اگر آپ کے پاس پرمنٹ کوئی چیز ہے آپ کا کلوٹ ہے آپ کے پاس مین ہول کی کوئی ٹاپ ہے آپ کے پاس ہی طریقے سے کرو سٹون کا ٹاپ ہے تو آپ نے اس کے پر لگا دینا نہیں اگر آپ کے پاس پرمنٹ پوائنٹ نہیں ہے تو آپ نے ادھر اس اس کی پیکنگ کر لینے اور پیک کو آپ نے لگا دینا ہے اور اس پر آپ نے بی ایم کی ویلیو یا بی ایم کا نمبر وغیرہ اس کے ساتھ آپ نے اس کا انٹر کر دینا ہے اگر یہ ٹی بی ایم ون ٹی بی ایم ون کا مطلب ہوئے گا ٹمپریری بینچ مارک اور اسی طریقے سے ٹی بی ایم ون ہمارے بی ام ون سے چلا ہے تو ہم نے اس کے ساتھ وان ٹو تھری فور اور اسی طریقے سے اس کے ریڈنگز ہو رہا ساری نوٹ کر لیں اس کے بعد آپ نے سٹاف کو اس پوائنٹس کو پر رکھنا ہے اور اس کو پر آپ نے ریڈنگ پڑھ لینا ہے یہ ریڈنگ آپ کی فور سائٹ کلائے گی ایف ایس ہمارے پاس ریڈنگ آئی ہے فائی پوائنٹ سیکس ون تو یہ آپ نے ادھر سے اسی طریقے سے سیم تو سیم اسی کالنگ کے اندر آپ رہاں اپنے فور سائٹ کے اوپر اس کی ریڈنگ آپ نے ایف پوائنٹ سیکس ون було آپ نے اسی طریقے سے گی لیوم آئی پوک کے اوپر اس کا سیٹ کو اپر ریمیکس والے کے اندر ایڈ کردینا ہے اور اس کے ساتھ آپ نے بی ایم سائٹ کے اوپر اس کا نام دیا تھا وہی سیکس سیم بی ایم آپ نے گی لیوم آگے کردینا ہے ک Pepper جو ریڈنگ پانچ سیکس سکر دینا ہے ہمارا ہے حوی还etry ریڈنگ پڑھا تھی ہماری فور شائچ تھی ہمارے پاس اچ آئی تھی 101.650 اس میں سے آپ مینس فور سائٹ 5.610 کر دیں گے تو 96.040 تی بی ایم ون کی ویلی ہمارے پاس آ جائے گی اس کو آپ نے لیول بک کے اوپر نوٹ کر دینا ہے تو آپ نے اسی طریقے سے بی ایم وغیرہ شفٹنگ کرتے جانے ہیں سب سے پہلے اس کا لیول کا ایرر چیک کر لینا ہے لیول کا ایرر چیک کرنے کے بعد آپ نے بی ایم کی شفٹنگ وغیرہ کر لینی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے میری ویڈیو کو لائک کیجئے اللہ حافظ